بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ خیریت سے ہوں گے اور زندگی خوشحال انداز سے گزار رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ قانونی شہادت کا چپٹر نمبر دس ہے چپٹر ٹین اور اس کے جو ریلیونٹ آرٹیکل ہیں وہ ایک سو تیس سے لے کر ایک سو ایک سٹھ تک ہیں تو آج ہم اس کا پارٹ فرسٹ کریں گے اور پارٹ فرسٹ میں آرٹیکل ایک سو تیس سے لے کر ایک سو پنٹالیس تک ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلوں یہ میرا جو چینل اپریڈ فار جاسٹس اس کو کانڈلی سسسکرائب کر دیں اس سے میری اصلاف زائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن اوبرے گا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہے تو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اس ٹاپک کا نام ہے ایگزامینیشن آف فٹنس گواہ کا مہینہ کرنا آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل بان تھرٹی ہے ایک سو تیس اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ نے بطور وکیل دیوانی مقدمے میں یا کسی فوجداری مقدمے میں کوئی شہادت عدالت کے اندر پیش کرنی ہے تو اس کے لیے اگر فوجداری مقدمہ ہے تو عدالت اس طریقے کے مطابق اگر دیوانی مقدمہ ہے تو عدالت اس طریقے کے مطابق کسی بھی گواہ کو عدالت میں پیش ہونی یا پیش کرنے کا حکم صادر کرے گی اگر کوئی قانون موجود نہیں ہے تو پھر عدالت تیہ کرے گی کہ اس بندے کو کیسے بلانا ہے اور آپ اس کی شہادت ریکارڈ کروائیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایک سو اکتیس اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شہادت کے ایڈمیزیبل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ جو ہے نا یہ عدالت میں کرنا ہے بالفاظر آپ دیکھیں اس میں دو صاحب کا لازز ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے بالفاظر دیگر آپ اس کو جو کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کے جج صاحب جو ہے یا پریزائیڈنگ افیسر وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ ایڈمیزیبل ہے یا نہیں ہے تو پہلی چیز جب یہ صورتحال پیش آجائے جب دونوں فریق اس بات پر بزید ہوں یا امادہ ہوں کہ ہم نے کسی فیکٹنگ ایشیو کے اوپر شادت گزارنی ہے یا کسی ریلیونٹ فیکٹ کے اوپر شادت گزارنی ہے تو پھر عدالت ان دونوں میں سے کسی ایک کو حکم صادر کر دیتی ہے کہ آپ اس کے اوپر شادت گزاریں تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عدالت یہ جیسے میں نے آپ کو پچھلے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ برڈن افروو سوری تو برڈن افروو کے لیے جو ایشیو فریم کی جاتی ہیں لکھا ہوتا ہے اوپی پی یا اوپی ڈی اوپی پی سے مراد ہوتی ہے اس کو مدہی نے یا مدہی کے گواہ نے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے یا دوسری صورت میں لکھا ہوتا ہے اوپی ڈی اونس پروف انڈیفینڈنٹ یعنی یہ برڈن افروو جو ہے اس کا دیفینڈنٹ کے اوپر ہے اس کے بعد آجاتی سب کلاس ڈو سب کلاس ڈو یہ ہے کہ جب کسی ایسے فیکٹن ایشیو کو کسی شہادت میں کے اوپر شہادت عدالت کے اندر گزارنی مقصود ہو اور اس کو ثابت کرنا ہو اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی ریلیونٹ ایفیکٹ کو ثابت کرنا ضروری ہو تو عدالت پھر کہہ سکتی ہے کہ پہلے ریلیونٹ فیکٹ کو ثابت کیا جائے تاکہ فیکٹ ایشو کو ثابت کرنے کے لیے آسانی ہو اگر عدالت اس کے اوپر مطمئن ہوتی ہے تو پہلے ریلیونٹ فیکٹ جو ہے اس کو ثابت کیا جائے گا تیسری چیز انہوں نے یہ کی ہے تیسری صاحب کلاجی کہتی ہے کہ جہاں ایک الیجیڈ فیکٹ کو دوسری الیجیڈ فیکٹ سے ثابت کرنا ہو تو یہ عدالت بار منصر ہے کہ ان میں سے کون سا الیجیڈ فیکٹ کے فیصلے کو کرنے متعین کرنے کے لئے ضروری ہے اس فیکٹ کا کہہ سکتے ہیں اس الیجیڈ فیکٹ کا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پہلے ثابت کیا جائے اس کے بعد آجاتا ہے جی آرٹیکل وان تھرٹی ٹو اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب کوئی بھی ویٹنس عدالت کے اندر آئے گا وہ کٹیرے میں کھڑا ہوگا تو اس کے جو شادت دینے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے وہ حلق لے گا اس کے بعد وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائے گا اس کے بعد اس کے اوپر جھرہ ہوگی اور اس کے بعد وہ اگر کوئی جھرہ میں نہیں بات آ جاتی ہے تو اس کے اوپر ری ایجزامینیشن ہوگا یا آپ بالفازی دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فریق مقدمہ اسی گواہ کو طلب عدالت کر کے بیان دلواتا ہے تو وہ عدالت میں آ کر گواہ پہلے اگزامینیشن ان چیف دے گا یعنی کہ جو بیان ریکارڈ کرائے گا اس کو اگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں اس کے بعد اسی ویٹنس کے اوپر وقیر مخالف یا اس کا موقع جب جھرہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کراس اگزامینیشن تیسری نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ جب اسی گواہ نے کوئی ایسی بات اپنے کراس اگزامینیشن کے اندر کہہ دی کہ جس کو عدالت کے اندر ثابت کرنا ضروری ہو تو اس کی نسبت جو جس وکیل نے وہ بلائے ہوتا ہے وہ وکیل اس کو ری اگزامن کر سکتا ہے اس کے پاس اختیار ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی آرٹیکل ون تھرٹی تھری ایک سو تینتیس اس میں انہوں نے تین سب گلازز دی ہیں اور جو آرٹیکل ایک سو تیس ہے اس کو مزید تھوڑا سا الیوگریٹ کر دی ہے کہتے ہیں کہ گواہ پہلے بیان دے گا پھر اس کو پر جرہ ہوگی پھر اگر ضرورت پڑے تو اس کو ری اگزامن بھی کیا جائے گا یہ سب کلاس جو ایک سو تینتیس کی اے ہے یا ایک ہے اس کے اندر کہا ہے کہ گواہ کو سب سے پہلے کسی مقدمہ میں شہادت دیتے ہوئے سب سے پہلے بیان دینا پڑے گا پھر اس کو پر جرہ فری کے مخالف کرے گا اور اگر کوئی بات نکل آتی ہے تو پھر اس کو ری اگزامن کیا جائے گا اب اس آرٹیکل ایک سو تینتی کی سب کلاس ٹو کہتی ہے کہ بیان اور جرہ میں صرف گواہان سے صرف ریلیونٹ قویسٹن جو ہیں واقعات کے بارے میں پوچھے جا سکتی ہیں یا ان کے بابت جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں انہی کے بابت وہ شہادت دے سکتا ہے لیکن جرہ میں باز اوقات گواہ کے سچائی کو جاننے کے لیے اس سے مختلف قویسٹن بھی پوچھے جا سکتی ہیں اس کے سب کلاس ٹری یہ کہتی ہے کہ دوران شہادت جب کوئی نئی بات سامنے آ جائے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اسی گواہ سے وہ جو وکیل جس نے اس کو بلائے ہوتا ہے مزید اس کو ری اگزامن کر سکتا ہے شہادت میں اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایک سو چونتیس آرٹیکل ایک سو چونتیس یہ کہتا ہے کہ جس گواہ کو صرف دستاویزات یا ڈاکومنٹس عدالت کے اندر پیش کرنے کے لیے بلائے گیا ہو تو اس کے اوپر جھرہ نہیں ہو سکتی وہ عدالت میں آئے گا صرف دستاویزات پیش کرے گا اور اس کے اوپر کوئی ایویڈنش یا شہادت یا جھرہ نہیں ہوگی لیکن اگر ضرورت محسوس کی جائے تو عدالت پھر اس کے لیے سپیشل آرڈر جاری کرے گی اس کے تحت پھر اس کے اوپر جھرہ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایک سو پینتیس اس میں یہ ہے کہ گواہ کی کردار پر جرہ نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی یہ ایریلیمنٹ بن جاتی ہے لیکن جہاں کسی گواہ کا یا کسی ویٹنس کا کریکٹر انڈر کوئیسٹن ہو تو اس اس کی کردار کے متعلق کوئیسٹن پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ایک سو چھتیس آرٹیکل ایک سو چھتیس یہ ہے یہ لیڈنگ کوئیسٹنز کو یہ ڈیل کرتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ مطلوبہ جواب حاصل کرنے کے لیے گواہ سے لیڈنگ کوئیسٹن پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایک سو سنتیس اب اس میں کچھ شرائط آئیت کی گئی ہیں کہ کب لیڈنگ پویسٹن نہیں پوچھے جا سکتے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک جب وکیل جب کسی لیڈنگ پویسٹن پوچھتا ہے تو اگر اس کے اوپر فری کے محالف اوبجیکشن ریز کر دیتا ہے تو عدالت کے مرضی کے بغیر پھر وہ سوال نہیں پوچھا سا سکتا یا دو کسی سوال کے پوچھنے کی اجازت عدالت دے تو صرف اسی وقت کو سوال پوچھا جا سکتا ہے اور جب ادروائز نہیں لیکن یہ جس میں تعرفی نویت کے جو سوال ہوتے ہیں یا جو غیر متنازع سوال ہوتے ہیں یا جس سے عدالت میں رائے کو اموار کرنا مقصود ہو یا اس معاملے میں جو اس سے قبل عزیز ثابت کیا جا سکتے ہو وہ لیڈنگ پویسٹن پوچھے جا سکتے ہیں اچھا تو اس میں جب لیڈنگ پویسٹن کوئی وکیل پوچھتا ہے تو مخیل مقالب اگر اس کے اوپر عبجیکشن ریز کر دے تو عدالت یہ سنجھے کہ اس کا عبجیکشن ویلڈ ہے تو عدالت وہ جو عبجیکشن ہوتا ہے اس کو سسٹن رکھتی ہے اگر وہ عبجیکشن انویلڈ ہو تو اس عبجیکشن کو اوورول کر دیتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایک سو اٹھتیس لیڈنگ پویسٹن جو ہوتی ہیں وہ دورانے جرہ ہی پوچھے جا سکتی ہے اس کے علاوہ نے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایک سو اٹھتانیس اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گواہ صرف اس نفس مضمون کانٹینٹ آف تی ڈاکومنٹ پر گواہی دے سکتا ہے کہ جو دستاویزات کے اندر یا ڈاکومنٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے اگر نفس مضمون کے علاوہ وہ کوئی بات کرے گا تو فریق مخالف کوئی پاس اختیار ہے اس کے پاس رائٹ ہے کہ اس کے اوپر وہ عبجیکشن کر سکتا ہے لیکن اگر وہ گواہ زبانی شادت دے رہا ہے تو پھر اس طرح کا وہ کوئی اگر کوئی ادھر ادھر کی بات بھی کر دیتا ہے تو پھر اس کو عدالت منظور کر لیتی ہے اس کے اوپر وہ لیڈنگ پویسٹن یا عبجیکشن نہیں کیا جا سکتا بالفاظ دیگر آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں تحریری مواد جو کہ دستاوات داکومنٹس میں دکھاؤ کہ بابل شادت دی جا سکتی ہے اور گواہ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ جب وہ گواہ کسی معاملہ معاہدہ کے نسبت کسی عطیہ کے نسبت یا کسی جائدات کے منتقلی کے نسبت گواہی دینا چاہے تو اس گواہ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تحریری معاہدہ کے علاوہ اگر وہ کچھ جانتا ہے اور فریق مخالف اس پر اعتراض بھی اگر وہ کچھ جانتا ہے تو بیان کر دیں اگر فریق مخالف اس پر اعتراض کرتا ہے تو جب تک اس کا اعتراض ویلڈ نہیں ہوتا تو اس کو عدالت گواہ کو جواب دینے کی جازت نہیں دے سکتی وضاعت یہ ہے کہ گواہ کسی ڈاکومنٹ کے مطالق زبانی شادت دے سکتا ہے کسی ایسے بیان کے بارے میں جو اس دستاویس یا ڈاکومنٹ سے مطالق ہو یا ریلیونٹ ہو اگر ڈاکومنٹ کے ساتھ ریلیونٹ ہے تو اس کے اوپر شادت دی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اٹیکل وان فلڈ ایک سو چالیس اس میں یہ کہا گیا کہ گواہ کی سابقہ بیان کو شادت پر جرہ ہو سکتی ہے موازنہ کریا جا سکتا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جب گواہ دورانی شادت اس نے وہ شادت دے رہا ہے تو جرہ میں اس نے جو پہلے بیان دی ہے تو اس کو اس کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے اس کی اوپر جرہ کی جا سکتی ہے اس کا سابقہ بیان اس کے سامنے دکھایا جا سکتا ہے اور اس کو کہا جا سکتا ہے جناب پہلے تو آپ نے یہ بات کی آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کی کروائی عدالت میں دورانی شادت کی جا سکتی ہے اور گواہ سے اس طرح کی سوالات پوچھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے ایک تو اس کی یاداش دیکھنا ہوتا ہے اور دوسرا اس میں کہ موازنہ کرانا مقصود ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر کنڈرڈیکشن لائی جا سکتے اب آ جاتا ہے ایک سو اکتالیس کون سے اس میں یہ کہا گیا کہ گواہ سے کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتی ہیں اب یہ لیڈنگ پویسٹن کے زیل میں آتا ہے کہ جب ویٹنس عدالت کے کٹیرہ باکس کے اندر آ گیا تو آپ کو اس سے کون کون سے لیڈنگ پویسٹن پوچھ سکتی ہیں اس میں اور کس مقصد کیلئے پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قانونی طور پر اس آرٹیکل کے درجل سوال یا یہ سوال میں جو بتانے والا ہوں یہ پوچھے جا سکتے ہیں ایک اس کی سچائی کو جاننے کے لیے یہ لیڈنگ پوچھے جا سکتے ہیں اس کا رتبہ حال و حال اور حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس کا آتا پاتا ویر ایر باٹ معلوم کرنے کے لیے یہ سوال لیڈنگ پوچھے جا سکتے ہیں تین اس سے سچ گلوانے کے لیے اس کی کردار پر حرب گیری کی جا سکتی ہے برائے راست یا بلاواستہ ڈاریکٹ یا انڈاریکٹ اس کی کردار کوشی کرنے کے لیے کوئی جملہ پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ جب اس کی آپ کردار کے اوپر کوئی بات کریں گے اس بندے کو غصہ آئے گا اور غصے کی آنت میں وہ سچ بولے گا اور عدالت کے اندر سچ سامنے آ جائے گا اس آرٹیکل 141 کا یہ مقصد ہے اب آرٹیکل 142 سے آرٹیکل 142 کی کہتا ہے کہ غواء کا جواب دینے دینے کا پابند پابند ہے اب اس میں یہ کہا گیا ہے بلفازی دیگر یہ کہ ایک سو بیالیس میں غواء کو کوئی بھی سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ اس سوال کی جواب دینے کا پابند ہے مثلا اس کو بلفازی دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو غواء کو کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے اس وقت مجبور کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ معاملہ آرٹیکل 15 کے مطابق ہو اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل 143 143 یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے کہ غواء سے کب سونات پوچھنے ہیں اور کب اس کو جواب دینے کے لیے مجبور کرنا ہے یہ بلفازی دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دورانی سمات مقدمہ یا شادت کسی سوال کا جواب اپنے غواء سے یا کسی غواء کی کردار کردار کشی ہوتی ہو یا اس کی نیک نامی پر حرف آتا ہو یا جس سے وہ ظلیل انہیں کو اس کا اندیشہ ہو تو عدالت متعین کرے گی کہ اس سوال کا پوچھنا درست ہے ویلڈ ہے یا نہیں ہے اگر وہ مقدمہ کے لیے ویلڈ ہو درست ہو جس سے کوئی نئے چیز سامنے عدالت میں آ سکتی ہو اور عدالت محسوس کرے کہ سوال کا جواب ضروری ہے تو اس کو مجبور کر سکتی ہے ادر واس اس سے کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ اس سوال کا جواب دینے پر کے بابان نہیں ہیں اور اس کے آگے انہوں نے تھوڑی سی وزاد بھی کی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایک سو چوالیس گواہ سے بغیر تھوست شوائد ایسا سوال نہیں پوچھا جا سکتا جس سے اس کی عزت پر حرف آتا ہو یہ ایک آرٹیکل ایک سو چوالیس کہتا ہے آپ عدالت کی مرضی سے ایریلیونٹ کوئسچن نہیں پوچھ سکتے عدالت کی مرضی کے بغیر ایریلیونٹ کوئسچن نہیں پوچھ سکتے جس سے اس کی عزت پر حرف آتا ہو یا اگر اگر پوچھنا بھی پڑھ بجائے تو پھر عدالت کی پرمیشن اس میں ضروری ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں آرٹیکل ایک سو پنچتالیس اگر بعض اوقات کوئی وکیل عدالت کی مرضی کے بغیر ایسا قویشن پوچھتا ہے یا وہ عدالت کی جب روکا ہو اور روکنے کے باوجود امنا بھی نہ ہو اور جس سے گواہ کی عزت پر حرف اٹھتا ہو تو اس وکیل کے خلاف عدالت پھر کاروائی کے لئے ہائی کورٹ کو لکھ سکتی ہے یا جس بار کونسل کے اندر وہ وکیل انرول لے اس کو کاروائی کے لئے کہہ سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں دوستو آج کا میرا یہ ٹاپک جو ہے جو آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اس کا نیکس پارٹ جو ہے پارٹ ٹو ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے تو اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو کاروائی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کے سبسکرائب کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی یا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی جو قانون کے لئے سے درست نہ آیا اگر آپ نے کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ